ناظرین تحجد کی نماز پڑھنے والے کو دنیا و آخرت میں بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں آج میں آپ کے سامنے قرآن شریف اور حدیث پاک کے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں جس کو سن کر آپ اپنا ایمان تازہ کریں فائدہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ تحجد پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر اکیس سور سجدہ کا دوسرا رکو اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں ناراضگی کے خوف اور رحمت کی تمامیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی دولت سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے والی نعمتیں جو ان کے واسطے چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کا کسی نفس کو علم نہیں اس آیت کریمہ کی ترجمہ سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ جو لوگ رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی دوسرا فائدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ تم چاہتے ہو کہ زندگی موت میں قبر میں اور قبر سے اٹھتے وقت قیامت کے دن تم پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہو تو تم رات میں اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تحجد کی نماز پڑھو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تو تمہارے گھر کا نور آسمان میں پہنچے گا جیسا کہ ستاروں کا نور زمین والوں کو محسوس ہوتا ہے مطلب جو لوگ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ان پر ہمیشہ بلکہ قبر میں بھی اور قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن بھی اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں تیسرا فائدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز اختیار کرو کیونکہ یہ نماز تم سے پہلے کے نیک بندوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالی کے قرب پانے کا ذریعہ ہے اور یہ نماز گناہ معاف ہونے کا سبب اور بدن کی بیماریاں دور کرتی ہیں اور اس نماز کو پڑھنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ رات کی نماز سے مراد تحجد کی نماز ہے اگر آپ تحجد کی نماز کا صحیح اور مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے فائدہ نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جس نے رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھی اور پھر اپنی بیوی کو جگایا تو اس کی بیوی نے اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھی اور اگر بیوی نہ اٹھے تو شوہر اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے اسی طرح ہمارے نبی نے عورت کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جس نے رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھی پھر اپنے شوہر کو جگایا تو اس کے شوہر نے بھی اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کی اگر شوہر انکار کرے تو عورت اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے تو ناصرین کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ شوہر و بیوی جن کے لیے ہمارے نبی نے دعا فرمائی ہے سبحان اللہ فائدہ نمبر پانچ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اگر تم کسی سفر کا ارادہ کرو تو اس کے لیے سامان اکھٹا کرو گے یا نہیں تو حضرت ابو ذر نے ارس کیا یا رسول اللہ علیہ کا صلاة والتسلیم ضرور تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے سفر کے لیے سامان اکھٹا کرنا یہ زیادہ اہم ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں دو رکعت تحجد پڑھا کرو تاکہ قبر کی وحشت دور ہو تو ناظرین ان تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں تحجد کی نماز کی فضیلت کا پتا چلتا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی اس نماز کو برابر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم